بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز اپنی سوسائیٹی کی جس کو آپ یوں کہلیں کہ وہ بیسک ایک ایتھک ہے ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گئے ہے اس کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ جتنے لوگ اس چیز کو کیری کر سکیں یہ ایک نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے ان کی ایک عادت بھی ہے اور یہ عادت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بھی ہے بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی کا بیٹا گوم ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر ایک بچوں کا گروپ کھیل رہا تھا اور بہت قریب ہی نبی علیہ السلام ان بچوں کو دیکھ رہے تھے کھیلتے ہوگے اب جب نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے تو زہر سی بات ہے وہ صحابی تھے اب وہ بچوں کی طرف پورت جمپ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو لے جو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھوڑا اور کھیل لینے دوست کو پھر کچھ ترے بعد جب انہوں نے دوبارہ اجازت چاہی تو جب نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی کہ ہاں تم جا کر اپنے بیٹے کو لے لو تو وہ جب اس کی طرف روانہ ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو روکا کہ باپس ہو اور پھر ایک نصیحت کی اور وہ نصیحت یہ تھی کہ وہاں پر یتیم بچے بھی ہوں گے یعنی جن کے فادر نہیں ہے تو جب تم اپنے بیٹے کو پکار ہوگے تو اس کو جیسے ہم محبت میں کہتے ہیں میرا بیٹا میری جان بہت سارے ہم پیارے پیارے لفظ محبت میں اپنے بچوں کے لئے یوز کرتے ہیں میرا بچہ تو اس لفظ کا مطلب یہ تھا جو کہ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ اے میرے بیٹے ایسے کہہ کر مت پکارنا بلکہ اس کے نام سے اسے پکارنا کیونکہ جو یتیم بچے ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ چیز نہ آجائے کہ اگر ہمارا بھی باپ ہوتا تو ہمیں بھی ایسے یہ آواز دیتا اب یہ عام بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے آج کل کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں ہم فیزیکلی تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکلی ہم یہ دوسرے لوگوں کو یہ احساس دلانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ دوسرے دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے دوسرے ہماری چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جلتے ہیں کیوں جلتے ہیں کیونکہ آپ لگے میں ان کو جلانے میں آپ لگے میں ان کے دل کو ٹھےز پہنچانے میں اب ہم کیسے کیسے کہاں کہاں ٹھےز پہنچاتے ہیں یہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتی چلی جاؤں گی اور آپ اگر کسی چیز میں بھی ملوث ہوں تو اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں کر رہے ہیں